کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے ہاتھوں کی لکیروں میں ایسا کیا خاص ہے اور ان لکیروں میں انسان کی قسمت سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا حکم ہے کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا علم اتنا ہی پرانا ہے جب انسان لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا ہاتھوں کی لکیروں کو لوگ قسمت سے جوڑتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے والے کو ماہرِ نجوم کہا جاتا ہے اور اس علم کو پامیسٹری کہا جاتا ہے جسے آج دنیا میں ایک علم کے طور پر پڑا اور سیکھا جاتا ہے اس علم کے مطابق لڑکیوں کے بائیں ہاتھ سے پتا چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں اور لڑکوں کے بائیں ہاتھ سے پتا کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں پامیسٹری دنیا کے قدیم علوم میں شمار کیا جاتا ہے اسلام سے پہلے اسائیت میں اس علم پر بڑی پبندیاں لگی تھی اور جو بھی اس علم کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی ان پبندیوں اور سزاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کو پڑھنے کا یہ علم قدیم مصریوں اور کھانا بدوشوں کو منتقل ہو گیا اور دنیا میں یہ علم تمام پبندیاں ہونے کے باوجود تیزی سے پھیلنے لگا اس میں انسان کے ہاتھ کی بناوٹ سے یہ اندازہ لگایا جاتا کہ اس کے کردار میں کیا کچھ شامل ہے چودہ سو پجتر اسوی میں پا میسٹری کے سب سے پہلی کتاب میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہاتھوں کی لکیروں سے انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کتاب کے مطابق ہاتھوں کی بے شمار اقسام ہے جس میں بنی لکیروں کا کوئی نو کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے جن کو پہچاننا تک کوئی مشکل کام نہیں آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں جہاں دونوں چھوٹی انگلیاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہتھیلی کے درمیان ایک لائن بنی نظر آتی ہے جو کہ عربی حرف بے کی طرح بنی ہوتی ہے پا میسٹری کے مطابق جن کی بے درست بنتی ہے ان کی شخصیت کا خاکہ ابر کر سامنے آ جاتا ہے لیکن یہ بے ہر کسی کی نہیں بنتی ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے دل کی لکیر ہوتی ہے اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ کر دل کی لکیر بنائی جاتی ہے جن لوگوں کی بے نہیں بن پاتی ان کی ہاتھوں کی انگلیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں درست جاننے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کی بے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ جائے اور اس وقت انگلیاں اور ہتھیلی بھی برابر ہونی چاہیے پا میسٹری کے مطابق جن کی بے واضح ہوتی ہے وہ خود مختار جرحت مند ذہین اور اللہ پر بروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے فیصلہ کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی وہ اپنا فیصلہ خود سوچ سمجھ کر کر سکتے ہیں پیسہ انہیں وافر ملتا ہے جیب خالی نہیں رہتی اور ایسے لوگ قابل بروسہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کو جاننے کی ممانت کی گئی تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا اور سیکھنا بھی حرام ہے جس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومے کے پاس گیا اور اس نے اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی پامیسٹری بھی علم نجوم میں آتا ہے اس لیے ایسا کرنا اسلام میں درست نہیں اس چیز کو آج تک ایک علم کے طور پر جانا گیا کیونکہ نہ تو اس پر کسی چیز کی شہادت واضح ہوتی ہے اور نہ ہی سائنس اس کے مطابق کچھ بتاتی ہے اس لیے سبی لوگ اسے ایک علم کے طور پر لیں تو بہتر ہوگا جیسا کہ موسم کی پیشنگوئی ایک بقاعدہ سائنسی عمل ہے جو مشاہدے معلومات اور تجزیہ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں آنے والے دنوں یا گھنٹوں میں موسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کا امکان ہے اور جتنی سائنس ترقی کر چکی ہے اتنی ہی پیشنگوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں جیسا کہ پہلے موسم کی پیشنگوئیاں درست نہیں ہوتی تھی لیکن جیسے ہی سائنس ترقی کر رہی ہے اسی طرح پیشنگوئیاں بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ موسم ویسا ہی ہوگا کہ جیسی پیشنگوئی کی گئی کیونکہ غیب کا علم اور مستقبل کا علم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکی طرح سے پتا نہیں اور پامسٹری کو بھی ایک علم کے طور پر ہی لیا جائے کیونکہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انسان کی ہاتھوں کی لکیروں سے انسان کی قسمت کا کوئی تعلق ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی حیثیت دی ہے جس طرح ایک انسان کے فنگر پرنٹ پوری دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے اسی طرح انسان کے ہاتھوں کی لکیریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں جو کبھی رپیٹ نہیں ہوتی اسی طرح انسان کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے یاد رکھئے اگر مستقبل کا علم کسی کے پاس ہوتا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لیکن اللہ پاک نے انہیں بھی مستقبل کے علم کے بارے میں نہیں بتایا اس لیے ایسے علم سے باز رہیں اور صرف ایک اللہ پر بروسہ رکھیں کیونکہ ایک عام آدمی آپ کے مستقبل کا پتہ نہیں لگوا سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی تفسرہ کر سکتا ہے کیونکہ مستقبل کو آباد کرنے والا بھی اللہ ہے اسے بنانے والا بھی اللہ اور اسے جاننے والا بھی اللہ ہی ہے اس لیے ہمیں ہاتھوں کی لکیروں پر کوئی یقین نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انسان کے انگوٹھے کا تعلق انسانی دماغ سے جڑا ہے مطلب کہ انسان کیا سوچتا ہے اس کی فطرت کیا ہے انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں مطلب ایک وقت پر جب انسانی انگوٹھا اپنی قوت کھو بیٹھتا ہے اور ہتھیلی پر گر جاتا ہے تو اس کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ جب انسانی موت قریب آ جاتی ہے تب ایسا ہوتا ہے اور قوتیں جواب دیتی ہیں اور دلائل کی طاقت نہیں رہتی اگر انگوٹھے میں لرزش اور کمزوری پیدا ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی قوتیں بیماری عارضی طور پر جواب دے رہی ہے لیکن جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت ابھی باقی ہے جس کا مطلب ہے کہ عارضی علامات آئی ہیں اور کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گی اور انسان بچ جائے گا جبکہ پتلے انگوٹھے اور موٹے انگوٹھے والے لوگ اپنے کام کو جلدی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں صبر نہیں پایا جاتا اور اسی کے برعکس لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے لوگ اپنے کام کو بڑے تحمل سے سر انجام دیتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور محذب ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ہاتھوں کا مستقبل کے علم سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان باتوں کو سیکھ کر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانی چاہیے اور آگے کیا کرنا چاہیے یا زندگی میں کون سا اہم فیصلہ لینا چاہیے ہر مسلمان اس بارے میں جانتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے ارشاد باری تعالی ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمین پر ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو الجن سے نکال کر دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے دنیا میں جاری اللہ کے قانون کو سمجھ سکیں اور انہی کے مطابق منصوبہ بندی کر کے اپنے منصوبوں کو مرتب کریں اور پھر مستقبل کے لیے اللہ پر توقل کر کے معاملہ اس پر چھوڑ دیں یہی قرآن پاک کا سبق ہے اور اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں واضح کیا ہے وہ لوگ جو اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی قسمت کو تلاش کرتے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ ان کے ہاتھوں پر خاص خاص لکیریں کون کون سی ہیں اور ہاتھ کی کون سی لکیر کیا کہلاتی ہے اور آپ کی قسمت کے بارے میں کیا بتاتی ہے یاد رکھئے کہ ہاتھوں کی مختلف لکیروں کو مختلف نام دیے گئے ہیں جن میں سے اہم لکیریں یہ ہیں ہیڈ لائن، ہرٹ لائن، لائف لائن اور فیٹ لائن ہیڈ لائن یہ پامیسٹری کے مطابق ہاتھ کی اہم ترین لائن سمجھی جاتی ہے یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر تھوڑا سا اوپر موجود ہوتی ہے اس سے آپ کے حقائق، فلسفے اور رویہ کے بارے میں پتا چلتا ہے فامیسٹری کے مطابق یہ آپ کے ہاتھ کی بہت ہی اہم لکیر ہے اور اس کا آپ کے ہاتھ میں موجود ہونا انتہائی لازم ہے اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈ لائن ملتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بہت ہی تیز ہے ہیڈ لائن یہ آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز کو لے کر کتنی لگن ہے جتنی ہی گہری یہ لائن دیکھی جاتی ہے اتنی ہی آپ کی لگن سمجھی جاتی ہے لائف لائن یہ لائن آپ کے انگوٹھے کے گرد گھومتی ہے لائف لائن آپ کی زندگی کی پیشنگوئی کرتی ہے اور فامیسٹری کے مطابق یہ بھی آپ کے ہاتھ کی بہت ہی اہم لائن سمجھی جاتی ہے اگر آپ کی لائف لائن میں اضافی لکیرے ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات کی پیشنگوئیاں کرتی ہیں لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ غیب کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے اس لئے ہاتھوں کی لائن کو لے کر ذرا بھی سیریس نہ ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ